اگر سردیاں بہترین گزارنی ہے نزلہ، زکام، خانسی، ریشہ، بلگم اور نیند اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہو اور ٹینچن انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی، ذہنی، کھچاؤ، تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی کہوہ پینا شروع کر چار فروری غالباً مجھے یاد ہے دو ہزار بیس کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا یہ ہمارا خاندانی تھا میری والدہ رحمت اللہ علیہ ہمیں بنا کے پیلاتی تھی ایسا زبردست اس کا ذائقہ انابی کہوہ اس کا نام ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے اور ایسا خوشبودار ہے اور ایسا لذیذ ہے اور اس کے علاوہ اس کے فائدے از ان اقسام مجھ سے کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی اب ایک بندہ تھا اس نے شادی زیادہ کی چار شادیاں ہو گئی تو اس نے خواب اس نے دیکھا سوچا کہ دو ماریں گی دو بچائیں گی ویسے اس نے سوچا اگر دو ماریں گی دو بچائیں گی خواب دیکھا دو پکڑ رہی ہیں دو مار رہی ہیں اللہ اکبر ہمارے ایک مخلص ہیں انہوں نے تسبیخانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے پر لتیفیوں کی پی ایش ڈی کی ہوئی ہے ان جس شعبے میں ہمیں تسبیخانے کی خدمت دی ہے وہ اللہ کی خاص مخلوق ہیں اس کا اللہ سے تعلق ہے بس وہ کہتے ہیں کہلولہ سنت ہے وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کہلولہ چھوڑ دے گا اچھا فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار آمال تسبیحات کرتے کرتے اور شام کو مغرب بندہ کیا زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے بس ایسے عزت عبرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کے ایسے خپ خپائیاں کیا کرنے ہیں انہوں نے لتیفوں میں ڈاکٹریٹ پی ایش ڈی کی ہوئی ہے یہ مجھے انہوں نے لتیفہ دیا کہ بندے نے چار شہادیاں کی خواب دیکھا کہ دو نے پکڑا ہوا ہے اور دو مار رہے اچھا ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لیں مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی ہیں میرے ساتھ جو بیٹی بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے کہا کہ مجھے اسی کہوے نے بچائے بہت سب کہہ گا اللہ کی نرازگی ہے بارشے نہیں ہو رہے ہم ہر جمرات میں دعا کر رہے ہیں اللہ کی نرازگی ہے بارشے نہیں اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں جسموں پہ بھی ہوتے ہیں اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو کہوہ ہے نا انابی کہوہ یہ انابی کہوہ اس کو پیئے پنساری کے پاس چلے جائیں اس سے کہیں جی ایک چھٹانک یا ایک پاؤ اناب دے دیں ایک پاؤ ایک چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دیں اور بہی دانہ دے دیں بس ہم وزر لے لیں ہلکا سا پوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں اور ایک چمچ دو کپ پانی میں خوب اُبالیں اسے دس منٹ رکھ دیں اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پیئیں دن میں چند بار پیئیں یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پیئیں بار بار پیئیں بار بار پیئیں اس کے بہت نتائج ہے اس کے بہت ریزلٹ ہے اس کے بہت زیادہ نتائج ہے بہت ریزلٹ اس کہوے کہ اچھا میں بتائیس لی رہا ہوں صحت من زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی اور اگر صحت من زندگی نہیں ہوگی نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ خدمت ہو سکتی ہے جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے یہ کہوہ کہ کبھی آزمائے ہیں آپ میں سے کسی نے نہیں آزمائے آپ نے نہیں آزمائے پوری دنیا نے آزمائے آزمائے ہیں کسی نے اس کے تین اجزاء ہیں اور نہائی سستے ہیں ایک مستری صاحب ہوتے تھے مستری الہی باشک اتنے کامیاب مستری تھے اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق گن یا کوئی پرزا آتا تھا اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا کوئی دنیا کا پرزا اس کو ایسے دکھاتے تھے ایسی ہل کے لیجے میں ہاں بیٹا بن جائے گا نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں بابا جی کہتے تھے پھر تیسے بابا جی جلال میں آ جاتے تھے پرزاو بہار اور بندہ بہار خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے مصدی صاحب کی زندگی کے دو مشکلے میں نے دیکھے ہیں باقی کیا تھے ایک تو وہ انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے ہر جمعہ دوسرا ایک سرائے تھی اس کی ہوتل تھی اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا وہ مصدی الہی بشنے وہ بلائی کھانی ہے شہر ڈال کے چمچ کے ساتھ بڑا پیالہ اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے میرا گمان تھا کہ اسی سے اوپر کے تھے وہ اسی سے تیسرا وہ یہ کہوا پیٹے تھے پیدل اس وقت بھی وہ تیرہ میر کلومیٹر چودہ کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر بیس کلومیٹر چلتے تھے کیونکہ وہ جہاں سے بتا رہے تھے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں تو وہ اس سے زیادہ تھا اس سے کم نہیں تھا اور وہ اپنے کہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں کہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں دھیمی آنچ میں وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی سلور کی کبھی پتیلی میں دیکھچی میں میں نے کبھی نہیں پکایا ایسی دیکھچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو یا موجودہ کوئی سٹینلیس سٹیل کی کچھ سٹیل کی ہو وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے اور ان کو زوق تھا اور وہ کہوہ سارا دن پیتے تھے اور جوان تھے صحت مند تھے صرف صرف اور صرف موت انہیں لے گئی ورنہ وہ حیرت انگیز طور پر صحت مند تھے کسی نے پوچھا موالج کسے کہتے ہیں موالج کسے کہتے ہیں کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے اس کا نام موالج ہے اسرائیل کہے واہ بھئی واہ بڑا صحت مند آدمی تھا لا جواب آدمی تھا اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو موالج کہتے ہیں جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو وہ تھے ایسے میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں دانستہ بتاتا ہوں اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں فطری زندگی پہ لے آئیں فطری غزاؤں پہ لے آئیں فطری نیوالوں پہ لے آئیں فطری گھنٹوں پہ لے آئیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا